یہ بیڈ جو بنانے کا طریقہ ہے نا وہ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ایک بیڈ اگر ہم نے لگانا ہے یا دو دو بیڈ کے میں نے سارے سیٹ اپ دو دو بیڈ کے لگائے ہوئے ہیں جو دو بیڈ کا سیٹ اپ لگانا ہوتا ہے اس میں ہم نے رکھنا ہوتا ہے نو فٹ چوڑا اور لمبا اپنی ضرورت کے مطابق یہ جگہ یہاں وی لیبل تھی پندرہ فٹ یہ ہم نے پندرہ پندرہ فٹ کے دو بیڈز بنائے ہوئے ہیں ایک ادھر بان جائے گا پندرہ فٹ کا دوسرا اس طرف بان جائے گا اور یہ دو بیڈز بننے کے پڑھنے کے بعد پھر گوبر جو تھنڈا کیا ہوتا ہے اس کا مرحل آتا ہے آپ تھوڑا کیمرہ نفیق کریں میں آپ کو بتاؤں یہ جو بیڈ ہم نے دو بنائے ہوئے ہیں یہ واٹر چینل میرن پر چھوڑ کیا ہے یہ سارا واٹر چینل ہے یہاں سے بارش اور ساتھ ہم نے تقریباً ڈیڑھ فٹ جگہ چھوڑ کے پھر دو بیڈز بنائے ہم نے دو بیڈز کا ایسے ہی ہم سارا سیٹپ لگاتے ہیں یہ نو فٹ چوڑی جگہ رکھی ہے نو فٹ چوڑی اور لمبی ہے پندرہ فٹ ٹھیک ہے یہاں پہ ہم دو بیڈز کا سیٹپ لگایا ہے یہ آبیٹ ہی لگا ہوا یہاں پہ ہم نے کچھا گوبر ڈالنا ہے اور کیسے ہوتی شوڑ جگہ کا ہم نے بلکل ہموار کر لینا ہے اس طرف سے یہ جگہ نیچی ہے اور اس طرف سے اس کی تھوڑی سی دو چار انچہ ہیٹ ہے یہ سارا پانی اس طرف دینوں کے آ جاتا ہے تو بیڈ پہلے کچھا پٹ بنا لینا ہے پٹ بنانے کے بعد پھر ہم نے اس پہ شاپر دینا ہوتا ہے یہ پلاسک شیٹ جو ہے شاپر لگانا ضروری ہے شاپر اگر لگائیں گے تو ایک تو کمپوس کی الی اچھی رہے گی اور کیسے ہوا بھی نیچے نہیں جائے گا شاپر گوبر کے جو بھی نیوٹریشن ہوگی نا جو اس میں ہوتے ہیں اوبر ایریگیشن کی وجہ سے یا بارش کا پانی تھوڑا بہت پڑ بھی بہتے ہیں تو وہ تقریبا بیج میں رہتے ہیں کہ اس با بھی جو انا وہ ہمارا بھی اسٹیزن ریڈ بیویل یا ریڈ بھرم ہے وہ پھر زمین میں نہیں جاتا ہے اور ایڈ یہ کھاتا تو گوبر ہی ہے لیکن کمپوس کی ریلیوں کے لیے یا کمپوس کی نیوٹریشن ریلیوں کے لیے اس کی کوالٹی کو بہتر بنانے کے لیے بہتر بنانے کے لیے اس کو ہم جو انا پلاسٹر کی شیٹ کیونکہ یہی میٹھنٹ میں ساری دنیا کام کر رہی ہے ہم بھی کوشی کر رہے ہیں کہ ایسی ہی چلا رہے ہیں اور یہ پلاسٹر کی شیٹ بچھانے کے بعد پھر ہم نے انٹے لگا دینی ہوتی ہیں چاروں طرف چاروں طرف یہ دیکھیں آپ کو روم میں انٹے لگی نہیں ہیں اور سینٹر میں اگر آپ نے ایک لائن لگانے ہوتی ہوں گی تو لگا لیں جیسے ان بیٹ میں لگی ہے یہ دیکھیں یہ بیٹ میں ہوتے لگی ہیں یہ دو بیٹ ہم نے لیتا 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 لگی ہوتی ہے لیکن یہ دو بیٹ کٹھے بھی ہوں گے تو کوئی ایشو نہیں ہے پھر ہم نے جو اپنا پراپر دس پندرہ دن پرانا گوبر ہاف ڈی کمپوز اور ہاف ڈرائی گوبر جو ہے نا پھر ہم نے بیٹ میں ڈالنے کے بعد اس میں ہم نے کیچوہ چھوڑنا ہوتا ہے اور کیچوہ کتنا چاہیے یہ بھی ایک بڑا میجر اور مین سوال ہے کہ ہم جو ایک داس فٹ کا یا پندرہ فٹ کا بیٹ بناتے ہیں تو اس میں کیچوہ کتنا ڈالنا چاہیے اور گوبر کتنے ہاتھ والی ٹرالی یا ریڑی اس میں گوبر کتنا ڈالے گا یہ جو چار فٹ چوڑا اور داس فٹ لمبا یا پندرہ فٹ لمبا بیٹ ہوگا تو ہر ایک بیٹ میں چار فٹ چوڑا ڈیڑھ فٹ اینچا اور لمبا ایک فٹ ہوگا تو ایک ہزار کیچوہ یا ایک کیچوہ یا ایک مربا فٹ میں ایک ہزار کیچوہ نہیں مربا فٹ تو وہ زیادہ بن جاتا ہے نا وہ ایک مربا فٹ نہیں بنے گا ایک فٹ لمبائی اور ڈیڑھ فٹ چوڑا ڈیڑھ فٹ اونچا گوبر ڈالنا اور ایک فٹ لمبا اس میں ایک ہزار کیچوہ یعنی کہ وہ گوبر جو ہے نا اس میں تقریبا پچاس سے ساٹھ کیجو گوبر آئے گا کیچوے کی پچاس سے ساٹھ دن کی پرات ہوتی ہے اگر فرض کریں ہمارا یہ بیس فٹ لمبا یا پندرہ فٹ لمبا ہے ہمارا بیٹ تو یہاں پہ تقریبا ہاتھ والی جو نا پندرہ گوبر کی بیڑی ہیں جو نا وہ ڈلیں گی تو یہاں پہ ڈال جائے گا تقریبا ساڑھے سا سو کیجی گوبر ٹھیک ہے ساڑھے سا سو کیجی گوبر ڈالنا اور اس میں ہم نے پندرہ ہزار کیس کا جو ہے نا اور ہم پندرہ ہزار کیس کا اس میں ہم ڈالیں گے ہر ایک اپلیٹ میں ایک ہزار کیس کا تو یہ ہمیں دو ماہ میں برمی کمپوسٹ ہے یہ تو بیسک آپ کو آئیڈیا ہو گیا اور سا سا اس کی بریڈنگ بھی جاری رہی ہاں وہ تو بہت اچھی بریڈنگ بھی کرتا ہے وہ ہم آپ کو آگے دکھاتے ہیں کہ وہ کس کا بڑے ہوتا ہے روک نہیں